بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کورٹ آف قرآنی کی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ہے روزی میں برکت کا ایک فطری عمل اور بے گمان رزق اور قبولیت یعنی کہ جب آپ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے لیے یہ عمل جو ہے نا بہت زیادہ مفید ہے آپ جب دعا مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالی سے یہ آیات پڑھ کر تو آپ کی دعا جو ہے قبول ہوگی روزی میں فراخی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا تو آپ تین کام جو ہے نا وہ کر لیں جب آپ تین کام یہ کر لیں گے نا تو آپ کے رزق میں بہت زیادہ فراخی ہوگی تین کام کرنے والے کون سے ہیں کہ روزی کے مطلق بے فکر ہو جائیں اور حاصدوں کے شر سے اللہ سبحانہ تعالی کی پناہ مانگیں رازق صرف روزی دینے والا جو ہے نا اللہ تعالی ہے آپ دل میں یہ سوچیں کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالی کو ہی رازق مانیں اور دل میں کسی اور کے بارے میں یہ خیال تک نہ ہنے دیں کہ میری روزی اس کے ہاتھ میں ہے روزی اللہ سبحانہ تعالی کی ہاتھ میں ہے اور اسی کے ہی ہاتھ میں رہے گی اور اسی سے ہی رزق ہمیں عطا ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالی سے ہی روزی کا مانگیں یعنی کہ اسی کے آگے ہی ہاتھ پھلائیں تو دوسرا دو رکعت پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ تعالی سے پکاہد کریں کہ کبھی حرام روزی کو اختیار نہیں کروں گا تھوڑا یا زیادہ جتنا مال اور رزق ملے اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی کا حصہ نکالوں گا اور اسے نہائیت خوشدیلی سے فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کروں گا یعنی کہ جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے رزق میں اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ آپ کے پاس تھوڑا سا بھی رزق ہوگا تھوڑا بھی پیسہ ہوگا تو اس میں برکت ہی اتنی آ جائے گی کہ آپ ہر کام جو ہے نا آپ کا ہر کام جو ہے وہ آسانی سے ہوتا جائے گا کیونکہ جب آپ اپنے رزق میں سے اللہ سبحانہ تعالی کا حصہ نکال لیں گے تو آپ نے کیا کیا ہے یعنی کہ جب آپ نے صدقہ کیا ہے نا تو آپ نے اللہ تعالی کے ساتھ تجارت کر لی ہے جب آپ اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ تجارت کریں گے تو کیا آپ کا مال کم ہو سکتا ہے نہیں ہوگا مال کم ہو گئی نہیں پھر اور دوسری بات یہ کہ روزی میں برکت کے لیے آپ نے ان چیزوں کو ضائع نہ کرنا یعنی کہ جب آپ کھانا پکاتے ہیں تو کھانا پکا کہ آپ نے جب کھانا تقسیم کرنا ہے کھانا کھانے بیٹھنا ہے دسترخان پہ آپ نے تو آپ نے جو کھانا بچ جائے اسے ضائع نہیں کرنا یا تو جانوروں کو ڈال دیں یا کسی کے گھر بھیج دیں یعنی کہ آپ جو کھانا بچ جاتا ہے کہ آپ نے جو کھانا کھایا تھا اس میں سے کچھ حصہ بچ گیا ہے تو وہ آپ تقسیم کر دیں دوسروں کو دے دیں آپ اپنے دیکھیں کہ کون ایسا گھر ہے جو نہیں کھا سکتا جس کے پاس نہیں ہے کھانے کے لیے تو اس کے گھر میں بھیج دیں آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا جو بچ گیا تھا وہ آپ نے کسی دوسرے کو دے دیا تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ نے کسی دوسرے کو دیا ہے تو اس کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اور عطا کرے گا تو آپ نے آپ کی اپنی ضرورت بھی پوری ہوگی اور آپ نے یعنی کہ آپ کی نے آگے سے تجارت بھی کر لی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو اسی طرح جو بھی آپ کو رزق ملے گا اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو بھی آپ کو رزق ملتا ہے تو اس پر جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اس عمل کی برکت سے روزی کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس رزق کم ہے تو جب آپ کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو آپ اس پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ روزی کے بند دروازے جو ہیں وہ بھی کھول دیتے ہیں کہ یہ انسان میرا کتنا شکر ادا کر رہا ہے کتنا شاکر بندہ ہے یہ تو میں اس کو اور ادا کروں اور جو شکر ادا نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ پھر ادا نہیں کرتا اور جو دیا ہوتا ہے وہ بھی ان سے چھین لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والا مسلمان بنائے شاکر مسلمان بنائے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمارے اوپر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوں تو ہم شکر ادا کرنے والے بن جائیں اسی طرح یہ بہت ساری پیاری سی آیات ہیں سورت قرآن مجید کی جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمارا یعنی بیگ وان رزق ہمیں ملے گا اور ہماری دعا قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے گی تو آج گھروں میں یہی پریشانیاں ہیں کہ رزق کی کمی ہے ضروریت پوری نہیں ہو رہی تو انسان پریشان ہے تو جب انسان کی ضروریت پوری نہیں ہوتی پریشان ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی سے کچھ لوگ تو پریشانی میں دور ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ سبحانہ تعالی کے اور قریب ہو جاتے ہیں جب وہ پریشان ہوتے ہیں ان کے اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی کے اور قریب ہو جاتے ہیں تو اسی طرح یہ قرآن پاک کی بہت پیاری سی آیات ہیں وَمِمْ مَرَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر تین ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو رزق کی کمی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اسی طرح اسی طرح آیت ہے سورہ النام کی یہ آیت ہے اسی طرح یہ آیت ہے سورہ الراف کی یہ آیت ہے اسی طرح یہ آیت ہے سورہ النام کی یہ آیت ہے اس میں بھی رزق کی وسط کے لئے یہ بھی ایک قسم دعا ہے اسی طرح ربنا اللہ یقیمنا الصلاة واجعل افعیداتا من الناس تحویلیہم ورزقہم من الصمرات لاللہم یشکرون سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے اس میں بھی رزق کے بارے میں ہے سورہ الراف کی یہ آیت ہے آگے ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت بنی اسرائیل سورت کی آیت آگے ہے سورہ ہجر کی یہ آیت آگے ہے سورہ کحف کی یہ آیت آگے ہے سورہ تاہا کی آیت سورہ مریم کی آیت ہے وَلَا هُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُقْرَةٌ وَعَشِيَا آگے ہے وَلَقَدْ قَتَبْنَ فِي الظَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَعْرِسُحَ عِبَادِيَ صَالِحُونَ سورہ انبیاء کی ہے یہ آیت آگے ہے سورہ المومنون کی آیت فَخَرَاجُ رَبِّقَ خَائِرُ وَحْوَا خَائِرُ الرَّازِقِينَ یعنی کہ یہ جتنی آیات ہیں رزق کی وسط کے لئے ہیں جب آپ رزق کے لئے جو پریشان حال ان آیات کو پڑھ کر رزق کے وسط کے لئے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے آگے ہے سورہ النور کی آیت ہے اَلَيَا جَزِيَّا هُمُ اللَّهُ اَحْسَنَا مَا آمِلُ وَيَزِيدَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُكُ آگے ہے سورہ النمل کی آیت آگے بھی سورہ النمل کی آیت ہے آگے ہے سورہ قصص کی آیت وَنُنُرِيدُ أَنَّمُنَّا عَلَى اللَّذِينَ نَسْتَزْئِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَ لَهُمْ عَائِمَةً وَنَجْعَ لَهُمْ مُلْوَارِسِينَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ عَلِيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ یہ بھی سورہ قصص کی آیت ہے اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرْمًا اَبِنَّا يُجْبَا إِلَيْهِ سَمَرَاتُ كُلِّ شَئِينَ رِزْقًا مِنْ لُنَّا آگے ہے سورہ انکبوت کی آیت فَابْتَغُوا إِنْدَ اللَّهِ رِزْقًا وَابُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آگے ہے انکبوت کی یہ بھی آیت ہے آگے ہے سورہ لکمان کی آیت اَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخْرَاكُمْ مَا فِي سَمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاسْبَاغَا عَلَيْكُمْ نِمَا آگے ہے سباقی آیت قُلُو مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَا وَمَا يُمْسِقَ فَلَا مُرْسِلَ لَاهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سورہ فتر کی یہ آیت ہے آگے ہے سورہ سباقی آیت وَمَا أَنْفَقَاتُمْ مِنْ شَئِينَ فَهُوَا يُخْلِفُوهُ وَهُوَا خَيْرُ الرَّازِقِينَ آگے ہے سورہ فاتر کی یہ آیت وَمَا كَانَا أَلَّهُ لِيُعْجِزَاؤُ مِنْ شَئِينَ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْعَرْزِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا إِنَّهَا ذَا لَا رِزِقُنَا مَالُوهُ مِنْ نَفَادٍ سورہ سعاد کی یہ آیت ہے اسی طرح ہے سورہ سعاد کی یہ آیت آگے ہے سورہ النحل کی یہ آیت آگے ہے سورہ الروم سورہ کی آیت اور آگے الْتَلَاقِ کی یہ آیت ہے وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ كِلَّهَ يَجَعَ اللَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَيَحْتَاسِبُ اور آگے ہے الْنُور کی یہ آیت وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَابِ یہ آیات جو ہیں یہ رزق کی وسط کے لئے ہیں اور جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ان آیات کو ہر روز ایک مردوہ پڑھ لیں اول آخر دروشریف کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالی رزق کی وسط پیدا کر دیں گے اس گھر میں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ رہے اللہ حافظ